آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تب میں آپ سے چرچہ کروں گا یہ ویڈیو میرے پاس آئی میں اس کو گھر بھی گاڑی میں اپنی بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کوئی کیا سوچتا ہے کوئی کیا کہتا ہے یہ تو سب کی اپنے اپنے ویچار ہوتے ہیں لیکن میرا تو ماننا صرف اتنا ہے کہ یہ سمیں ویروت کرنے کا نہیں ہے یہ سمیں سنگھٹیت ہونے کا ہے آج راست کی فکر ہم کو کرنی چاہیے میں سب سے پہلے یہی ویچار آیا کہ میں اس پر دو دن تک سوچتا رہا میرے جیون کا یہ سب سے بڑا ایسا فیصلہ تھا جو مجھے لینا تھا مجھے معلوم تھا کہ میرے اس فیصلے سے بہت زیادہ ویروت ہو سکتا ہے اب پاکستان کو گھر واپسی کر لینی چاہیے آپ کیا رہے وہ گھر واپسی کر لینے وہ کہہ رہے کہ ہندوستان میں مسلمان ڈرہا ہوا ہے دبایا ہوا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سا ڈرہا ہوا ہے کہاں ڈرہا ہوا ہے کس نے کہا ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ لائنز انڈیا میرا نام ہے وینو شرما 22 جنوری کو رام للا کا پران پر تشتہ ہوئی پورے دیش نے پوری دنیا نے وہ تصویر دیکھی لیکن رام مندر پرانگن سے ایک ایسی تصویر بھی وائرل ہوئی جس کو پوری دنیا نے دیکھا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیف امام ڈاکٹر امام امیر احمد علیاسی صاحب جو 22 جنوری کو رام مندر کی پران پر تشتہ میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں امام صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ تو چیف امام ہیں لیکن سب سے پہلا سوال میرا یہی ہے کہ جب پران پر تشتہ کے لیے آپ کو نمترن ملا تو مند میں وچار کیا آیا میں سب سے پہلے یہی وچار آیا کہ میں اس پر دو دن تک سوچتا رہا میرے جیون کا یہ سب سے بڑا ایسا فیصلہ تھا جو مجھے لینا تھا مجھے معلوم تھا کہ میرے اس فیصلے سے بہت زیادہ بھی روت ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود میرے من میں ایک ہی بات آئی میرے خیال میں ایک ہی بات آئی کہ راست سرو پر ہی ہے راست حتم میں اپنے اس پیغام محبت کو لے کے میں چلا گیا اور جس طرح سے وہاں تمام سادو سنتوں نے تمام آئیو دھیا نے رام جنم بھومی ٹرسٹ نے سبھی لوگوں نے جس طرح سے میرا سواگت کیا مجھے ان سے جو محبت ملی جو پیار ملا وہ بڑا دبوت تھا یہی میں نے پیغام دیا اور یہی پیغام میں لے کے گیا تھا پیغام محبت ہماری سب کی جاتیاں ضرور الگ ہو سکتی ہیں ہمارے پنتھ ضرور الگ ہو سکتے ہیں ہمارے عبادت کرنے کی طریقے پوجہ پددتی ضرور الگ ہو سکتی ہیں لیکن ہمارا جو سب سے بڑا دھرم ہے انسان اور انسانیت کا ہے بھارت میں رہتے ہیں ہم سب بھارتی ہیں اسی بھاو کو لے کر میں وہاں پہنچا تھا چونکہ یہ آج کی بدلتے بھارت کی یہ تصویر ہے آج کا جو بھارت ہے نوین بھارت ہے آج کا بھارت اتم بھارت ہے آج کا بھارت شریشت بھارت ہے اس بھارت کی بدلتی ان کو نظر دھیان میں رکھتے ہوئے میں سب ہی کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر ہندو مسلمان سکھ عیسائی یا کسی جاتیوں سے اوپر اٹھ کر ہم سب کو بھارتی بن جانا چاہیے آج جس طرح سے ہمارا دیش جس طرقے سے ترقی کر رہا ہے پردھان منتری شریف نریندر موڈی جی کے نیتر تمہیں دیش آگے بڑھ رہا ہے چاند پہ ہمارا دیش پہنچ چکا ہے سورج کی طرف بڑھ رہا ہے یہ بڑھتے ترقی بھارت کی جس طرح سے وشگرو بننے کی اگرسر ہو رہا ہے تو ہمیں سب کو دھرموں سے جاتیوں سے آپس میں اب لڑنا نہیں ہے ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے راشت ہیت میں ایک ہو جانا چاہیے اور اپنے راشت کے پرتی پریم راشت کے پرتی بھاو ہمیشہ رہنا چاہیے دیش ہمیں دیتا ہے سب کچھ ہم بھی تو کچھ دینا سیکھیں یہ بھاو آپ میں ہم میں ہر بھارتے میں آنا چاہیے کیونکہ اب وہ سمیں آ گیا ہے کہ تمام آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ تمام دنیا کے لوگ اپنی ترقی میں لگے ہوئے ہیں آج بھی ہم ہمارا دیش آزاد ہو گیا پیچھترواں گھنٹن تر دیوس ہم نے ابھی سماروں ہمارا تھا اس کے باوجود ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں یہ کہاں سے ہوگا ہمارا دیش کیسے آگے جائے گا آگے والی جو ہماری جنریشنز آنے والی ہیں ہم ان کو کیا دینے والے ہیں ہم ان کو کیا یہی جھگڑا دے کی جانا چاہتے ہیں نہیں اب ہمیں بدلتے بھارت میں پیار اور محبت دینا ہے اپنے دیش کی پرتی آگے بڑھنا ہے دیش کی نرمان میں ہمارا سب کا یوگدان سیوگ ہونا ہے تب ہی سب کا بھلا ہوگا آپ نے کہا کہ میں دو دن تک وچار کرتا رہا آپ دیش کے بڑے امام ہیں آپ چیف ہیں جو بھی دیش کے سب ہی اماموں کے لیکن کیا آپ نے کبھی چرچہ کی اس نمترن کے بعد ایک کسی سے سب سے پہلی چرچہ کس سے کی آپ نے کہ نمترن رام مندیر کا آیا ہے پریوار میں چرچہ کی بچوں سے چرچہ ہوئی یا پھر جو امام ہیں آپ سے جڑے ہوئے ان سے چرچہ ہوئی کہ رام مندیر کا نمترن آیا ہے کیا ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے مینو تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے یہ سوال مجھ سے ابھی تک کسی نے نہیں کیا یہ آپ کو میں بتاؤں کہ نمترن آنے کے بعد میں نے کسی کو نہیں بتایا یہ میرے اور ایشور کی بات تھی میں نے تو سوال ایشور سے کیا تھا کہ یہ میرا فیصلہ تو مجھے اندرونی یہ احساس آیا کہ راشتھت میں جانا چاہیے میں چلا گیا آپ وہاں پہنچیں آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا بھوے رام مندیر بنا پرانڈ پرتشتہ ہو رہی تھی لیکن آپ ایک دھرم گروہ بھی ہیں آپ ایک امام بھی ہیں آپ پرجنٹ بھی کرتے ہیں تو میں اگر بھاو پوچھوں امام صاحب تو بھاو کیا تھا جب آپ اندر گئے تو وہاں کیا بھاو تھا مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ ہی ایک ایسے امام ہوں گے جو دوسری بیش بھوشہ میں تھے یعنی اسلام کو مارنے والی بیش بھوشہ میں تھے کیونکہ وہاں پر سب سناتن کو مارنے والی بیش بھوشہ میں تھے سب ہی بھاو میں اس وقت موجود تھے لیکن آپ کا بھاو کیا تھا جب آپ اندر گئے دیکھیں میں آج آپ نے سناتن کی بات کری ہے سناتن جو ہوتا ہے وہ ایشور میں بشواس رکھتا ہے ایکم برمم دتیناستی یہ سناتن کا بنیاد ہے بیس ہے اسلام میں بھی یہی بیس ہے لا الہ الا اللہ اس کا سنسکرت مینواد ہے ایکم برمم دتیناستی ہم ایشور کے ماننے والے ہیں اگر ہم ایشور کی جگہ جاتے ہیں ایشور کی جگہ پہنچتے ہیں ایشور کو یاد کرتے ہیں کسی بھی عبادت گھا سے تو آپ کو اچھا ہی محسوس ہوتا ہے اچھا ہی پوزیٹیو آپ کو ویفس آتی ہے مجھے اتنا ضرور ہے کہ مجھے بہت وہاں پہنچنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ہم سب کو مل کر چکہ موڈی جی نے کا نام راستر مندر کر دیا ہے تو جب راستر مندر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب ویرود نہیں کرنا چاہیے اب چونکہ یہ سب کا ہے سب کے لئے ہے رام جی خالی ہندو کے لئے نہیں تھے سب ہی کے لئے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں اس کو پرانی باتوں کو بھول کر عطید کو بھول جانا چاہیے آج کے لئے کل کے لئے سوچیں اور اب تو بس میں یہی تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے سے پہلے دیش کی جتنی مسلم تنظیمیں تھی سب لوگوں نے تو مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو کورٹ کا فیصلہ آئے گا ہمیں منصور ہے تو آپ ویروت کیوں آپ تو یہ چاہیے کہ ہم سب سنگھٹیت ہو کر بھارت ہو کر جو پانچ اکڑکی لینڈ جو سرکار نے ہم کو دے دی ہے وہاں پر ایک بھوو مسجد بنائیں گے اس مسجد کو ہم بھارتی کرن کریں گے اس کا بھارتی مسجد بنائیں گے اس کو اب سب مل کر مندر تو بن گیا بن رہا ہے اب ساتھ میں اپنی سب مل کر مسجد کو بھی بنانا چاہیے یہی تو ہمارے دیش کی ویشیشتہ ہے انیکتہ میں ایکتہ آپ نے کہا کہ مسجد کا نرمان ہوا مسجد بھی بھوو بننی چاہیے اور دیش کی دنیا کی مسجد بنے جس کو بھرتی کرن کا اپنے نام دیا لیکن جب اویس صاحب کے بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد کو میں مسجد نہیں مانوں گا جو دھنی پر گاؤں میں جگہ دی گئی ہے وہ مسجد بن بھی جائے گی تو میں مسجد نہیں مانوں گا بابری میرے سینے کے اندر آج بھی جیویت ہے دیکھ کوئی کیا سوچتا ہے کوئی کیا کہتا ہے یہ تو سب کی اپنے اپنے ویچار ہوتے ہیں لیکن میرا تو ماننا صرف اتنا ہے کہ یہ سمیں ویروت کرنے کا نہیں ہے یہ سمیں سنگھ ٹھت ہونے کا ہے آج راست کی فکر ہم کرنی چاہیے دھرموں سے اوپر اٹھ کر داشت میں ہم ملتے ہیں اور سب ہم بھارتی ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو ہمارے دیش کو یہ لاب ملے گا دیکھئے ہم مندر ہے رام کی پران پردستہ ہو رہی ہے تو یقینا جی شریف رام کی نارے ہی تو لگیں گے تو میرا تو صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ اب یہ سمیں سب کو مل کر ایک ہونے کا ہے اب ہم یہ سمیں آگیا ہے کہ ہم اپنے دیش کے لئے ویچار کریں دیش کے لئے اپنا سمرپن دیں دیش کے لئے آگے بڑھیں اس سمیں ہم سب سے اوپر ہمارا دیش ہے راشت دیش ہے دیش کی فکر میں ہم کو لگ جانا چاہیے سب آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا آدیش آیا سپریم کورٹ کے آدیش کو سب مسلمان نے مانا ہے سب اسلام کے ماننے والوں نے مانا ہے سپریم کورٹ کے صاحب مانتے ہیں کہ کورٹ کا فیصلہ گیان واپی اور مطرہ بھومی پر جو بھی آئے گا آپ مانیں گے کیونکہ توقیر رجا کہہ رہے ہے کہ بھئی بہت دیکھ لیا سڑکوں پر اتر جائیں گے سنگرام ہوگا کیسے دیکھتے ہیں شفیق رحمان برد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جید چھڑ چھڑ نہ کی جائے آپ ایک دھرم گرو ہیں آپ خود امام کے چیف ہیں آپ کی کی رائے ہے اگر گیان واپی پر کچھ بھی آتا ہے جنم بھومی پر کچھ بھی فیصلہ آتا ہے تو آپ دیش کے مسلمانوں کو آج کیا سندیش دینا ہے کل کے بارے میں تو میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا کل کیا نہیں ہوگا اس کی جانکاری تو میں نہیں دے سکتا نہ مجھے معلوم ہے کل کے بارے میں لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا آؤ ہم سب مل کر بھارت کو مضبوط کریں بھارتیتہ کو مضبوط کریں راست سرو آپ نے قدم بڑھایا آپ نے کہا بھارت کو مجبوط کریں راشت آپ نے سرو پر رکھا ہے کیونکہ یہ تصویر جو وہاں سے نظر آئی بہت لوگوں کو نمنطرن ملا لیکن وہ نمنطرن میں نہیں گئے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھارت زندہ پارٹی کا چناوی سٹنٹ تھا لیکن آپ نے راشت کو مجبوط بنانے کے لئے راشت کے سامنے پوری دنیا کے سامنے ایک تصویر پیش کی لیکن ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں شفیق رحمان برخ صاحب ہو گئے توکی رجا صاحب ہو گئے اویسی صاحب ہو گئے ان کے بارے میں بھی تو آپ کی کچھ رائے جرور ہوگی آپ دھرم گروہ ہیں آپ اسلام کو مانتے ہیں آپ بھی راشت کی بات کرتے ہیں وہ بھی اپنے راجنیتی بھاشنوں میں راشت کی کی بات ہو رہی ہے یا پھر یہ کس طریقے کی ایسی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنا چاہتے بس ان کو یہی سندیج دینا چاہتا ہوں کہ جو پانچ اگر کی جو زمین ملی ہے اگر ان چاہتے ہیں دیش کے اندر امن ہو یہ چاہتے ہیں کہ دیش ترقی کرے تو وہ سب مل کر اس مسجد تعمیر کرے تو اس میں زیادہ نیکی اور سواب ملے گی آپ گئے دلی سے اتر پردیش میں آپ نے دیکھا اتر پردیش میں یوگی دیتنات مکھے منتری ہیں اور دیش کے پردان منتری نے خود پران پردیش چاہ پردان منتری موڈی اور اتر پردیش کے مکھے منتری کے لئے آپ کے من میں کیا وچار آیا جب آپ اتر پردیش کی دھرتی پر گئے میرے من میں ایسا کوئی ایسی بات جو کوئی بچار تو بچار ہے بچار نہیں بچار آیا کہ ہمارے دیش کے پردان منتری ہیں پہلے بھی لگاتا اتر پردیش جاتے رہے کیا کچھ بدلا اتر پردیش میں آپ نے دیکھا کہ یوگی سرکار آنے کے مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ یوگی جی ہیں اس کو بہت اچھے سے اپنے پردیش کو چلا رہے دیش میں ہمارے یشش پردان منتری دیش بہت اچھے سے چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو مل کر اس سمیں راست کیلئے اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو بڑی چنتہ ہندوستان کے مسلمانوں کی پاکستان بائیس جنوری کے بعد جیسے جیسے تاریخیں آگے پڑی پاکستان سے بیان بجی شروع ہو گئی انہوں نے کہا ہندوستان میں مسلمان ڈرہ ہوا ہے ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کو دبا کے رکھی ہوئی ہے ہندوستان میں مسلم اتنا ڈرہ ہوا ہے کہ وہ آواز نہیں اٹھا پا رہا ہے لیکن آج ہیڈلائن سنڈیا کے مادیان سے آپ ہندوستانی بھارت مسلم ہونے کے ناتے آپ پاکستان کو کیا جواب دینا چاہیں گے دیکھ پاکستان کو تو میں جواب دے دوں گا لیکن مجھے یہ بتائی ہے کہ پاکستان کے حالات خود کے کیا ہیں پاکستان کو نہیں معلوم ہے آج پاکستان کے اندر عوام گورنمنٹ سے پریشان ہو چکی ہے وہاں کی سرکاروں سے بہت پریشان ہو چکی ہے نہ تو پاکستان میں کھانے کو رہے نہ ہی پاکستان کے اندر روزگار ہے نہ ہی پاکستان کے اندر کسی طرح کی حفاظت ہے وہاں کوئی لاؤ اور نہیں ہے وہاں کے حالات بد سے بتر ہوتے تھے چلے جا رہے ہیں آتنکواد وہی جو انہوں نے پالا تھا وہی پلے آتنکواد ہی دس رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام سمجھ چکی ہے عوام اتنی پریشان ہے پاکستان کی وہ کہتی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے تھے وہیں اچھے تھے یہ تو پاکستان بننا ہی غلط ہوا تو یہ میرا چیف امام ہونے کے ناتے ایک نصیحت بھی ہے پاکستان کے لئے پاکستان عوام کے لئے کہ اب انہیں گھر واپسی کر لینی چاہیے اب وہ گھر واپسی کر لے تو بہت اچھا رہے گا یعنی بھائی بڑے بھائی کے پاس واپس آ جائے ہاں اب ان کو چونکہ سمجھ میں آ گیا تو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو گھر واپسی کر لینی چاہیے گھر واپسی کر لے وہ کہہ رہے کہ ہندوستان میں مسلمان ڈرہ ہوا ہے دبایا ہوا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کون چاہو ڈرہ ہوا ہے کس نے کہا ہے یہ پاکستان کہہ رہا ہے نا تو اس کو پتا ہوگا کہا کون ڈرہ ہوا ہے تو اس لئے میں نے نصیحت پاکستان کو دی تھے کس طریقے سوچ تھی اور جب رام مندر گیا نمتر وہاں سے پہنچا تو کس سے پہلے ہم نے بات کی تو آپ نے ان کی رائے سنیں آپ بھی اس ویڈیو جرور رکھئے کیمرو مین شوم یادو کے ساتھ وینوز شرما